بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم یاجوج ماجوج کے بارے میں جانیں گے تو جڑے رہیں ویڈیو کے آخر تک اگر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں یہ انسانی نسل کے دو بڑے ویشی قبیلے گزر چکے ہیں جو اپنے اٹھ گرد رہنے والوں پر بہت ظلم اور زیادتیاں کیا کرتے تھے اور انسانی بستیاں تک تاراج کر دیتے تھے تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمالی مشرقے ایشیا میں زندگی بسر کیا کرتے تھے اور اپنے ویشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مسئیبت برپا کرتے رہتے تھے بعض تاریخ دانوں نے ان کے رہائش علاقے کو ماسکو اور توبل سیکھ کے آس پاس بتلایا یاجوج ماجوج کے شہر طبط اور چین سے بحر منجمن شمالی تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلے ہوئے تھے حضرت ذلکرنین کے زمانے میں یاجوج ماجوج کے حملے وبال جان بن گئے تھے ان کی روک تھام کے لیے ذلکرنین نے پہاڑوں کے مابین انچی اور مضبوط صد دیوار تعمیر فرمائی ذلکرنین اور صد زلکرنین کا ذکر قرآن کریم کی سورہ قحف میں موجود ہے جس ذلکرنین کا قرآن میں ذکر ہے تاریخی طور پر وہ کون شخص ہے تاریخ کی کتابوں کے مطالعے کے بعد لوگوں نے ذلکرنین کی شخصیت اور صد زلکرنین سے مطالق مختلف اندازے لگائے ہیں بہت سے قدیم علماء اور مفکر سکندر آزم کو ہی ذلکرنین مانتے ہیں مگر بعض اس کا انکار کر کے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ذلکرنین دراصل حضرت سلمان علیہ السلام کا خطاب تھا جدید زمانے کے کچھ مفسر و مفکر ذلکرنین کو قدیم ایرانی بادشاہ سائرس آزم کا دوسرا نام قرار دیتے ہیں اور یہ نسبتاً زیادہ کرین قیاس ہیں مگر بہرحال ابھی تک یقین کے ساتھ کسی شخصیت کو اس کا مستاق نہیں ٹھہرایا جا سکتا قرآن نے سراحت کی ہے کہ وہ ایسا حکمران تھا جس کو اللہ نے اسباب و وسائل کی فرمانی سے نوازا تھا وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتا ہوا ایک ایرے پر پہنچا جس کی دوسری طرف یاجوج اور ماجوج قوم ملی جس کی زبان نقابل فہم تھی تاہم جب ترجمان کے ذریعے گبتگو ہوئی تو انہوں نے عرص کیا کہ یاجوج ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں لہٰذا ہمارے اور ان کے درمیان ایک صد یعنی دیوار تعمیر کر دی جائے چنانچہ پھر یہ تفصیل ہے کہ ایک اس طرح زلکرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کے یلغار سے بچانے کے لئے دیوار بنائی جو کہ لوہے اور پگلے ہوئے تعمے سے بنائی گئی تھی جس میں وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو زلکرنین نے اللہ کا شکر اداف کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات تلانے کی توفیق بکشی مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی پتہ دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستخدم ہے مگر یہ لا زوال نہیں جو چیز بھی بنی ہے بلا آخر پناہ ہونے والی ہے اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو وہ اس کو پیمند خاک کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے رہی بات کہ صد زلکرنین کہاں واقع ہے تو اس میں بھی اختلاف ہے کیونکہ آج تک ایسی پانچ دیواریں معلوم ہو چکی ہیں جو مختلف بادشاہوں نے مختلف علاقوں میں مختلف بدوار میں جنگ جو قوموں کے حملوں سے بچاؤ کی خاطر بنوائی تھی ان میں سے سب سے زیادہ مشہور چین ہے جس کی لمبائی کا اندازہ بارہ سو میل سے لے کر پندرہ سو میل تک کیا گیا ہے اور اب تک درہ موجود ہے جو مشہور درہ دریال ہے یہاں اب تک ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے اس بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے کہ دیوار زلکرنین یہی ہے اگرچہ صد زلکرنین بڑی مضبوط بنائی گئی ہے اس میں سراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اس سے ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دیں گے اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے صحیح بخاری کی ایک حدیث میں کہ کہ یاجوج ماجوج روزانہ استیوار کو توڑتے ہیں پھر دن بھر میں استیوار کو توڑتے توڑتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو کل توڑ دالیں گے دوسرے دن اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو کوئی کہے گا چلو انشاءاللہ اب اس کو کل توڑیں گے اور انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دیوار دوسرے دن ٹوٹ جائے گی کہ قیامت قریب ہونے کا وقت ہوگا دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد بھرپا کریں گے تاہم یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائیں گے پھر بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کے جسم میں کیڑے پڑ جائیں گے جس سے وہ حلاق ہو جائیں گے اگر دور حاضر کا تجزیہ کیا جائے تو قیامت کی نشانیاں و تدریج پوری ہوتی جا رہی ہیں تاہم اللہ تعالی ہم کو تمام قبیرہ اور صغیرہ بناہوں سے دور رکھے